بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات کے لیے ایک بریکنگ نیوز آ گئی ہے اور وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ فنی یا ٹیکنیشنز کے ویزوں پر سعودیر میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں سعودی وزارت عمل یعنی منسٹری آف ہیومن ریسورسز کی جانب سے امتحانات کے بارے میں واضح اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے ایک بریکنگ نیوز اور بہت امپورٹنٹ خبر ہے کیونکہ پانچ مختلف مراحل میں اور پانچ مختلف زبانوں میں سعودیر میں موجود تمام غیر ملکی افراد کے بقیدہ امتحانات جو کہ پریکٹیکل اور تھیوری یعنی کہ بقیدہ ریٹن میں بھی ہوں گے ان تمام افراد کے بقیدہ ٹیسٹ لیے جائیں گے پانچ مراحل میں ان افراد کے ٹیسٹ لیے جائیں گے کہ کس محسسے کمپری میں کتنے ملازمین ہیں اسی لحاظ سے شیڈیول بھی بقیدہ جاری کر دیا گیا ہے سعودی وزارت عمل کی جانب سے بہت ہی اہم تفصیلات دوستو جاری ہوگی ہیں ویڈیو پوری دیکھی گا تاکہ سعودیر میں موجود غیر ملکی افراد کے لیے یہ جو بہت اہم خبر ہے بہت بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں پوری معلومات مل سکیں سعودیر میں پانچ مراحلوں کے لحاظ سے امتحان لیا جائے گا سعودیر میں موجود دو سو سے زیادہ مختلف مینی جو کہ فنی یعنی ٹیکنیشن لیول کے مینی ہے جس میں گاڑیوں سے متعلقہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے ٹیلی کمینکیشن میں کام کرنے والے بجلی کے محکموں میں یا ایسے افراد جو ایسی یا دیگر موٹر جنریٹر کا کام کرتے ہیں یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں تفصیلات میں اپنی اس ویڈیو میں مسلسل آپ تمام بھائیوں سے شرک کروں گا ویڈیو پوری دیکھی گا تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آسکے امتحانات پانچ مراحل میں ہوں گے جس میں کمپنی ریجسٹرڈ کرے گی بقیدہ سعودی مکتب عمل میں اور اپائنٹمنٹ اپنے ورکرز کے لیے لے گی ٹیسٹ بھی ہوگا اس امتحان میں اور پریکٹیکل بھی لیا جائے گا پچھتر منٹ کا یہ ٹائم پورے امتحان میں دیا جائے گا اور سیٹیفکیٹ جو اس امتحان سے ملے گا وہ پانچ سال کے لیے اس کی میاد ہوگی یعنی پانچ سال دوبارہ امتحان نہیں دینا پڑے گا یہ ویلیڈیٹی پانچ سال کی سعودی مکتب عمل جاری کرے گا یاد رکھیں ریاد جزان دمام جدہ اور علیہ الساہ میں ابتدائی طور پر امتحانات لیے جائیں گے اور مزید اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے سعودی ارمہ میں آنے والے غیر ملکی افراد کو یہ ٹیسٹ لازمی پاس کرنے ہوں گے کون کون سے اکاموں کے مہنی ہیں یہ تفصیلات بھی اسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جائیں گی وہ غیر ملکی افراد جو کہ آنے کے لیے سعودی ارمہ میں تیاری پکڑ رہے ہیں پہلے ٹیسٹ کی تیاری کریں کیونکہ آپ کا ویزا اس ٹیسٹ سے مشروط ہے ٹیسٹ آپ نے کلیر نہ کیا تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا امتحان پاس کرنے کے لیے تین مراحل یعنی تین مواقع دیے جائیں گے اگر آپ نے وہ امتحان پاس نہ کیا تو کسی دوسرے معنی کے لحاظ سے اکامہ تبدیل کرنا ہوگا یہ ان افراد کے لیے بات کی جاری ہے جو کہ سعودی عرب میں اس وقت کام کرتے ہیں یعنی سعودی عرب میں اکامہ ہولڈر ہیں اگر وہ تین مرتبہ اپنے اکامے کے لحاظ سے پروفیشنل جو ٹیسٹ ہے جو پریکٹیکل اور تھیوری کے لحاظ سے ہوگا اس کو کلیر نہیں کرتے اور اس کے بعد وہ کسی اور اکامے کے مینی کے لحاظ سے بھی سوٹیبل نہیں ہیں تو ان کا خروج انہائے لگا کر سعودی عرب سے باہر کر دیا جائے گا وہ غیر ملکی جن کے مینوں کو اس سیٹیفکیٹ اپنے ملکوں سے بقیدت تصدیق ہو چکے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو یہ غلط فہمی ہے سعودی انجننگ کانسل میں بھی اگر آپ ریجسٹر ہیں تو لازمی طور پر آپ کو امتحان دینا ہوگا سعودی مکتب عمل نے مزید بتایا کہ جو امتحان کے لیے ڈاکومنٹس ہیں وہ اکامہ کاپی اور کمپنی کا لیٹر چاہیے جو کمپنی ہی جمع کرائے گی جب وہ اپنے ملازمین کی ریجیشن کرے گی امتحان فین خولنگ کی صورت میں ایک چانس دیا جائے گا اور اس طرح سے تین چانس میں فیل ہونے والے شخص کو اکامہ کا مینی تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے گا اگر وہ اس میں بھی ناکام ہوا تو خروج نہایہ یقینی ہے امتحان شروع ہونے سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے امتحانی مرکز میں جانا ہوگا نئے ویزوں پر آنے والے غیر ملکیوں کا ویزا اسی شرائط کی بنا پر لگے گا اگر وہ ٹیسٹ کلیر کرتے ہیں سعودی مکتب عمل کی جانب سے مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق جیسے میں نے دوستوں بتایا کہ پانچ زبانوں میں امتحان لیا جائے گا جس میں اربک، انگلیش، ہندی، اردو اور فلپینی زبانیں شامل ہیں امتحان پانچ مراحل میں لیا جا رہا ہے جس کی بقیادہ ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تین ہزار یا اس سے زیادہ کسی موسسے کمپنی میں اگر ملازمین کام کرتے ہیں تو ان کے امتحان کی ریجیشن کی جو ڈیٹ کمپنیوں کو دے دی گئی ہے وہ فرسٹ جولائی دوہزار اکیس ہے اور وہ کمپنیاں یا موسسے جہاں پر پانچ سو سے لے کر تین ہزار سے کم یعنی دوہزار نو سو نننوے افراد کام کرتے ہیں انہیں ریجیشن کے لیے جو امتحان کے لیے کہا جا رہا ہے وہ فرسٹ سپٹیمبر یعنی ایک نو دوہزار اکیس ہے اس کے علاوہ وہ کمپنیاں جہاں پر ملازمین ایسی تعداد میں کام کرتے ہیں جو کہ پچاس سے پانچ سو سے نیچے آتے ہیں یعنی چار سو نننوے ملازمین کام کرتے ہیں ان کے لیے جو تاریخ اناؤنس کی گئی ہے وہ تین اکتوبر دوہزار اکیس ہے یعنی تین دس دوہزار اکیس تک ان کے جو بھی ورکرز ہیں ان سے امتحان لیے جائیں گے اور ایسے محسسے جس میں چھے سے لے کر انانچاس تک غیر ملکی یا سعودی شہری مجموعی طور پر کام کرتے ہیں ان سے فرسٹ نومبر دوہزار اکیس کو امتحانات کے لیے شیڈیول تیک کیا جائے گا ایسی کمپنیاں ایسے محسسے جہاں ایک سے پانچ تک ورکر کام کرتے ہیں انتہائی چھوٹے لیول پر یہ محسسے ہوتے ہیں یہاں پر دو جنوری دوہزار بائیس کے لیے سے امتحان شیڈیول کیا جائے گا سعودی عرب کے مکتب عمل کی جانب سے دو سو مختلف فنی ایتصالات ہو فنی خربائی ہو فنی الیکٹرونیاں ہو یا اور بہت سارے فنی سے متعلقہ ایسے کام جو مختلف غیر ملکی اور سعودی شہری اس وقت کر رہے ہیں ان تمام سے بقیدہ ٹیسٹ لیے جائیں گے اس کے علاوہ انہیں کسی طور پر بھی ریجسٹر نہیں کیا جائے گا یاد رکھیں اکاموں سے متعلقہ جو بھی اہم ترین اقدامات اگلے چھے سے پانچ مہینوں میں ہونے جا رہے ہیں اس میں غیر ملکی افراد سے ٹیسٹ کی شرط لازمی رکھی جا رہی ہے اسی بنیاد پر تمام غیر ملکی افراد کے اب اکامیں تجدید ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیر ملکی افراد جنہوں نے بقیدہ سعودی عرب میں رہ کر کافی زیادہ ایکسپیرنس کر لیا ہے اور ان کے اکاموں کے مہنی کچھ اور ہیں اور وہ کام کوئی اور کرتے ہیں دوستو ان کو ویسے ہی سعودی مکتبہ عمل ایسی کمپنیوں ریسے ورکر کو خبردار کر چکا ہے کہ اپنے اکامے کے مہنی کے لحاظ سے کام کریں اب ایسے افراد کے لیے کافی مشکلات ہوں گی کیونکہ مختلف افراد مختلف مہنوں کے لحاظ سے کام کرتے تھے اسی چیک انڈ بیلنس کے لیے سعودی مکتب عمل نے یہ اقدامات کیے ہیں سعودی وزارت عمل کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ وہ تمام کمپنیاں جن میں دوستو مہنی جس میں فنی اور اس طرح سے متعلقہ مہنی ہیں جس کی لسٹ سعودی مکتب عمل کی ویب سائٹ پر موجود ہے انہوں نے تمام کمپنیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ان کے ورکرز کے جو اکامے ہیں وہ تجدید صرف اور صرف اس ٹیسٹ کو کلیر کرنے کی بنیاد پر ہی ہوں گے اس بارے میں کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کریں لنک جو جوازات کے جو پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے لنک اپ کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ بھی ٹیسٹ کلیر کرتے جائیں ان کے اکامے کی تجدید آٹومیٹک جوازات کے سسٹم میں بھی اپ ڈیٹ ہوتی رہے اس بارے میں کمپنیوں کو تھوڑا سا ٹائم ابھی مزید دیا گیا ہے یہ وہ ٹائم ہے دوستو جس میں غیر ملکی افراج جو فنی کے لحاظ سے یا دیگر اور مینوں کے لحاظ سے کام کرتے ہیں فوری طور پر اپنی سٹڈی کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو بقیدہ پریکٹیکل لیول پر یعنی جو آپ کام کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہونر ہے وہ بھی پوچھا جائے گا اور اس کے علاوہ سٹڈی سے لیٹڈ تھیوری جسے آپ لکھت پڑھت کہتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی امتحان دینا ہوگا اس کے بغیر اقام تجدید نہیں ہوں گے سعودی مکتب عمل نے واضح طور پر علامیہ جاری کر کے تمام غیر ملکی افراد اور موسسوں کمپنیوں کو خبردار کر دیا ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ازترین اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں اسلام علیکم